دوستوں اسلام علیکم آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر رمضان میں فاسٹنگ کے بارے میں اور اس کو سائنس سے ریلیٹ کر کے بتائیں گے کہ دوہزار سولہ کے اندر ایک فیزیولوجیکل ڈکٹر ہے جن کا نام ہے یوشنورو احسیمی ان کو اس پرکریا کے اوپر جو ہے وہ نوبل پروسکار ملایا ہے اور یہ سب سے بڑا پروسکار ہوتا ہے سب سے بڑا اوارڈ ہوتا ہے نوبل اوارڈ تو دوستو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کو پر آپ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کرنا اور سب کو بتانا کی رمضان کے روزے رکھنے کے کتنے فائدے ہیں اور یہ اب ڈکٹروں نے بھی مان لیا ہے یہ جو اب سائنٹس لوگوں نے بھی مان لیا ہے کہ رمضان میں روزے رکھنے کی کتنے فائدے ہوتے ہیں تو دوستو آئیے جانتے ہیں اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ شیئر کرنا دوستو آئیے جانتے ہیں دوزار سولہ کے اندر نوبل پروسکار جیتنے والے فیزولوجیکل ڈاکٹر جو جاپان کے رہنے والے ہیں ان کا نام یہ ہے ڈاکٹر یوشی نورو احسومی انہوں نے ایک ڈسکوری کیتی جس کو کہتے ہیں آٹو فیگی آٹو فیگی کسے کہتے ہیں تو دوستو آٹو فیگی جو ہے وہ دو شبد سے مل کر بنا ہوا ہے آٹو مطلب ہوتا ہے سیلف مطلب خود کا اور فیگی مطلب ہوتا ہے تو ایٹ مطلب کھانے والا مطلب خود کو کھانے والا تو یہ جو شبد ہے یہ شبد ہے آٹو فیگی مطلب خود کو کھانے والا یہ بوڈی کے اندر ہوتا ہے اور یہ نیچرل پرکریہ ہے جو انسان کی بوڈی کے اندر اپنے آپ ہوتی اس کو کرنا نہیں پڑتا ہے یہ جو پرکریہ ہے یہ کس وجہ سے ہوتی ہے یہ ہوتی ہے بھکمری کی وجہ سے اگر آپ کے شریر میں کلوری بند ہو گئی ہے تو اس کے وجہ سے ہوتی ہے اور یا تو آپ روزہ رکھ رہے ہیں یا اپواس رکھ رہے ہیں تو آپ کو اس وجہ سے یہ جو پرکریہ ہے اوٹوفیگی یہ آپ کے شریر کے اندر ہوتی ہے تو دوستو آئیے جانتے ہیں یا اوٹوفیگی ہمارے شریر کے اندر کرتی کیا ہے یا اوٹوفیگی ایک ایسی ویدی ہے یا ایک ایسی پرکریہ ہے جو شریر کے اندر ہانی کارک بیکٹیریا وائرس کینسر جو سیلز ہوتی ہیں شریر کے اندر جو ہمارے شریر کے اندر کینسر کو بڑھاتی ہیں ان سیلز کو اور جو ہمارے شریر کا سڑا گلہ پارٹ ہو جاتا ہے ان سیلز کو کھانے لگتی ہیں یا اوٹوفیگی ایک جو پرکریا ہوتی ہے یا ان خراب جو چیزیں ہوتی ہیں ان سب کو کھانے لگتی ہیں تو دوستوں ہم جو روزہ رکھتے ہیں یا مہینے کے اندر گنتیس یا صرف تیس دنوں کا ہوتا ہے تو دوستوں اس ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی انسان سال بھر میں مطلب پورے ایک سال میں گنتیس یا تیس دن اگر بھوکا رہ لے نہ پانی پیئے نہ کھانا کھائے تو اس کے شریر کے اندر یہ پرکریا ہونے لگے گی اور جب اس کے شریر کے اندر یہ پرکریا ہونے لگے گی تو اس کا جو شریر ہے وہ کینسر سے بچے گا وائرس سے بچے گا بیکٹیریا سے بچے گا اور اس کے شریر کے اندر جو بیماریاں ہیں بہت ساری ان سب بیماریوں سے بچے گا کیونکہ یہ جو اوٹا فیگی ایک پرکریا ہے یہ ان سیلز کو کھانے لگ جائے گی تو دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھنا کتنا زیادہ لابدہ ہے کہ کتنا زیادہ فائدہ مند ہے کہ ہم اس سے کینسر جیسی بڑی بڑی بیماریوں سے بچ رہے ہیں یہ ہمارے لئے اللہ کا قرم ہے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ملا ہے تو دوستو اب آئیے جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھنے سے کن کن چیزوں سے بچا جا سکتا ہے تو دوستو آئیے جانتے ہیں پہلا بدو میں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے جو مہن سے بدو آتی ہے اس کا خطرہ کم ہو جاتا ہے دوسرا دل کی بیماریاں کم ہو جاتی ہے ہارٹ اٹیک کم ہوتا ہے تیسرا عمر بڑھ جاتی ہے اگر روزے رکھتے ہیں انسان کم کھاتا ہے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے چوتھا کینسر سے سرکشہ ہوتی ہے کینسر کی کوششک آئیں کیونکہ وہ اوٹفیگی جو پرکریہ ہوتی ہے اس میں ختم ہو جاتی ہیں تو ہمیں کینسر سے سرکشہ ملتی ہے پانچوہ جو ہماری نسے ہوتی ہیں دیماغ کی ان کو چلنے فرنے میں اچھا ہوتا ہے جو نیورونز ہوتے ہیں وہ اچھے سے کام کرتے ہیں چھٹا سوجن کمی ہو جاتی ہے مطلب اگر آپ کے کہیں ہاتھ پہ رو میں آتوں میں یا کہیں پر بھی سوجن آتی ہے تو اس میں کمی ہو جاتی ہے ساتھ ہوا آپ کا جو لپیڈ والیوم ہے وہ اس طرح پہ رہتا ہے جو آپ کا لپیڈ لیول ہے وہ بیلنس رہتا ہے آٹھ ہوا آپ کا بلڈ پریشر بلکل بیلنس رہتا ہے بلڈ پریشر میں کمی اور بڑا ہی نہیں آتی ہے مطلب وہ آ جاتا ہے براور پہ اگر آپ کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے تو وہ کم آ جائے گا اور اگر آپ کا بلڈ پریشر کم رہتا ہے تو وہ برابر ہو جائے گا آپ کا جو اوکسیڈیٹیو اسٹریس ہوتا ہے وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور آپ کا جو وزن ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے مطلب آپ کی ہیلت آئیٹ کے ساب سے آپ کا وزن جو ہے وہ برابر ہو جاتا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ڈاکٹروں نے ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو فاسٹنگ کرنا ہے یہ کیسا ہے اور دوستو ہمیں قرآن نے یہ بات پہلے ہی بتا دی ہے کہ روزے رکھنا اور فاسٹنگ کرنا یہ تمہارے پر فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تمہارے پسلے والوں پر فرض کیا گیا تھا اور یہ کچھ مطلب نرداری دنوں کے لئے ہی کیا گیا ہے پر اگر جیسے کوئی ضرورت مند ویقتی جیسے اگر کسی کوئی بیمار ہے یا پھر کوئی سفر پر ہے تو ان لوگوں کے لئے وہ بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ روزے تو دوستو یہ جو باتیں ہیں یہ بتائی گئی ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور دوستو سفر میں مشقت آئے تو ایسا ہے کہ یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں پر ابھی اگر کسی کو مشقت نہیں آتی ہے میرے ساپ سے تو روزہ رکھ لینا چاہیے سفر میں بھی تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا شیئر ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عزو بجل